اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں اور سب سے پہترین نام بچے کا رکھنے کا کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نام محمد یہ بچہ کا نام رکھا جائے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو اب آج کل فلمی اداکاروں کے نام پر نام رکھتے ہیں نام کو بگاڑ کر اتنا برا کر دیتے ہیں کہ کبھی لگتا ہے کہ مسلمان کا نام ہے کسی انگریز کا نام ہے بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پر مگر سوچو اگر قیامت کے دن اس نام سے پکارے جاؤ گے یہ اچھا لگے گا کہ کوئی آپ کو پکار رہا ہو کہ محمد عبد الرحمن کہاں ہے محمد مصطفیٰ کہاں ہے احمد رضا کہاں ہے بلال رضا کہاں ہے حسن رضا کہاں ہے کتنا اچھا ہوگا کہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے ناموں کے ساتھ اور صحابہ اور اولیاء کے ناموں کے ساتھ ہمیں پکارا جائے اور نام محمد کی تو کیا بات ہے سنو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تمرق کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے جس نبی کا نام رکھ لو تو جنت مل جاتی ہے اس کا ذکر دل میں بسالو تو کیوں جنت نہ ملے تو یہ ہماری حیبٹ ہونی چاہیے گھر میں بچے پیدا ہوں آجل بڑا عجیب ٹرینٹ چل گیا ہے یونیک نام رکھنا ہے پورے خاندان میں کوئی ایسا نام نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ نام جناب کچھ بھی بنتا ہو ہمارے اصلاف کا کیا انداز ہوتا تھا ہم کہتے خاندان میں ایک ہی نام ہونا چاہیے امام غزالی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا اتنے بڑے صوفی بزرگ ان کے تصوف کے ڈنکے ہیں ساری دنیا میں ان کا نام کیا تھا محمد ان کے والد کا نام کیا تھا محمد ان کے دادا کا نام کیا تھا محمد محمد بن محمد بن محمد غزالین کا نام ہے تو کیا حرج ہے گھر میں کئی محمد ہوں آپ نام محمد رکھ لیں پکارنے کے لئے حسن نظہ رکھ لیں پکارنے کے لئے بلال رکھ لیں پکارنے کے لئے جو آپ فرقان رکھ لیں لیکن نام محمد رکھیں امیر علی سنت کا بڑا پیارا انداز ہے کہ جب ان سے کوئی نام پوچھتا ہے ہمارے شیخ طریقت سے بچے کا تو کہتے ہیں نام رکھ لو محمد پکارنے کے لیے پھر کوئی اور صحابی کا نام دے دیتے ہیں تو اچھے نام رکھیں ان ناموں کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں